اسلام علیکم ویلکم ٹو فارین آس ککنگ آج میں آپ کے ساتھ گریوڈ برگر کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ہلتی اپشن ہے پہلے سبسکرائب کریں فارین آس ککنگ کو اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ کی پہنچ میں ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی چار ہری مرچیں اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب لسن اور ادرک شامل کروں گی اور اس کا کیمہ بنا لوں گی چاپر میں ڈال کے اب یہ دیکھیں تقریباً کیمہ تیار ہے اب میں اس کو میری نیٹ کروں گی ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اور ون ٹی سپون ہی اس میں مسترڈ پیسٹ جائے گی اور ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں آئسٹر ساوس جائے گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر یہ ریسپی نہیں بن سکتی اور ون میڈیم سائز اس میں پیاز جائے گا جس کو میں نے آلیف آئل میں سوٹے کر لیا تھا اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور ایک ہنڈے کی زردی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو تقریباً ایک گھنڈے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے اب میں برگر کی سمبلنگ کی ساوس تیار کروں گی جس کے لیے میں نے ون ٹی سپون چلی ساوس لی ہے اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں وچیسٹر ساوس لوں گی اس میں مسترڈ پیسٹ لیا ہے اور ون ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون اس میں میں نے مایو لیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون اس میں کیچپ جائے گا اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی بلکہ سمودھ پیسٹ بناوں گی اس کا اور لاسٹ میں اس میں ون ٹی سپون پراؤن شگر میں نے ڈالا ہے اور اب اس میں میں آئیس پرک ڈال دوں گی آپ چاہیں تو کیبچ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں الپینو ڈالوں گی اور اس کے ساتھ کو کمبر پکل ڈالوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی یہ بہت ٹی ساوس بنتی ہے اور لاسٹ میں میں اس میں ون ٹی سپون براؤن شگر ڈالوں گی اب میں اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی اور اب میں برگر پیٹیز بناوں گی جس کے لیے میں نے ایک لیڈلی ہے اور اس کو میں آئیل لگا کر اس طریقے سے پیٹیز بنا لوں گی یہ اس طرح بلکل ایکول سائز کے بنیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ برگر پیٹیز بنانے کے بعد آپ نے ان کو فریج میں رکھنا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو گریل کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے برگر پیٹیز تیار کر دیا ہے اب میں آپ کو ان کو فریج کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے بٹر پیپر لیا ہے اس میں ایک ایک کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اس طریقے سے آپ فریج کر لیں ان کو ان کو آپ ایک مہینے کے لیے فریج کر سکتے ہیں یہ میں نے گریل پین لیا ہے اس پہ میں نے آلیو آئل کی سیزلنگ کر لیا ہے اور شروع میں میں نے فلیم ہائی رکھی ہے اور اب میں میڈیم کر لوں گی اور ایک ایک کر کے اس میں میں پیٹیز رکھتی جاؤں گی اب میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے ان کو لکل نہیں چھڑوں گی ایک ایک کر کے اب ان کی سائیڈ چینڈ کروں گی یہ دیکھیں وائٹ کلر کے پیچیز آگئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک طرف سے کک ہوگئے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی پین میں کر سکتے ہیں اوپر سے آپ نے تھوڑا تھوڑا ان کو پریس بھی کرنا ہے اور ہم میں دوسری طرف سے بھی پانچ منٹ ان کو کوک کروں گی یہ دیکھیں ان پہ گریل مارک آگئے ہیں اب میں ان کے پر چیز کے سلائس رکھوں گی اور دو منٹ کے لیے میں مزید ان کو پکاؤں گی ایک ایک کر کے میں ان پہ چیز رکھ رہی ہوں اتنی دیر میں چیز میلٹ ہوگی تو میں بن بنا لیتی ہوں اس کے لیے میں برگر لے رہی ہوں اس پہ میں مایو سپلیڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو ٹوست بھی کر سکتے ہیں اور اوپر میں سیلیڈ رکھوں گی اس کی پر میں نے ٹیماتر کٹ کر کے رکھ دوں گی جتنے آپ چاہیں اور اس کی پر ہم ہم برگر پیٹیز رکھ دیں گے اب اس کی اوپر ہم ساؤس ڈال دیں گے جو کہ ایک بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ دیتی ہے اب اس کی اوپر ڈال دوں گی کیوکمبر پکل جو کہ میرا ہوم میڈ ہے آپ کو اس کی ریسپی دوں گی اور اوپر ایک اور گریل پیٹیز ڈال دوں گی تو ویورز تیار ہے ہمارا گریل برگر جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ انہیں بچوں کو ضرور بنا کے دیں آپ سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ